ہیلو فری فائر گیم کے اندر آ چکا ایک نیو ایوینٹ جس کا نائم گائس ریمپی ایسیسین تو بھائی لوگ آج رات بارہ بجے گائس ہمارا جو ایوینٹ آ رکھا ہے اور بارہ بجے بیٹھ کے گائس میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس بات تو یار ویڈیو کو لائک جرور کر دینا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا تو بھائی لوگ ابھی ہم پہ ڈائیمنڈ دیکھ سکتے ہیں ہم پہ بہت زیادہ ڈائیمنڈ بھی ہے تو سارے ڈائیمنڈ ابھی ہم ویشٹ کرنے والے اس ایوینٹ پہ دیکھتے گائس ہمارا کتنے ڈائیمنڈ بھی گائس ہمارا یہ بندل نکلتا ہے اور ہمارا یہاں پہ کیا کچھ ریورٹ دیا جا رہا ہے پہلے سب سے پہلے آپ سب کو یہ دکھا دیتا ہوں تو بھائی لوگ سب سے پہلے تو یہاں پہ بندل دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی جو ہمارا بندل ہے وہ تو دیا ہی جا رہا تو یہاں پہ فشٹ کی سکن دیکھ لیجئے اس ٹائپ سے ہماری فشٹ کی سکن ہے اور بھائی لوگ ملک کی یہاں پہ پرائیز پول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایموٹ بھی دیا جا رہا ہے تو بھائی لوگ یہاں پہ ایموٹ یار ایک بار پھٹ سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایموٹ بھی ہم کو دیا جا رہا ہے تو بھائی لوگ یہ ایموٹ بھی میرے کو چیئے کافی اچھا ایموٹ ہے دیکھتے ہیں کتنے ڈائیمنڈ ہمارے اس میں برباد ہونے والے ویسے میں پچھلی بار جیسا لوٹا تھا اس بار بھی گئیس ایسے لوٹنے والا ہوں مجھے پورا پتہ ہے پچھلی بار میری قریباً چار پانچہ ڈائیمنڈ لگے تھے اس بار دیکھتے ہیں کتنے ڈائیمنڈ بھی گئیس ہمارا ملتا ہے تو یہاں پہ پہلا اسپن 20 سے شروعات کیا ہم نے تو بھائی لوگ کچھ نہیں ملا تو دیکھتے ہیں اگلا شروعات کرتے ہیں نائنٹی ڈائیمنڈ کا پچھلی بار کوئی کمنٹ سے نے بولا تھا کہ نائنٹی کا اسپن مارو تو لے بھائی نائنٹی کا اسپن مار لیا تو ابھی دیکھ سکتے ہیں ہم کو کچھ نہیں ملا لیکن بھائی لوگ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم کو نکالنا ہے تو بھائی لوگ ابھی ایک اسپن اور مارتے ہیں نائنٹی کا جس میں کہ ہم کو جو کنفر مل سکتا ہے تو یہاں پہ مل چکا ہے گئیس دیکھ سکتے ہیں ہم کو ایک ٹوکن مل چکا ہے لیکن ابھی ہم کو چار اور چاہے تب جا کے ہمارا جو بندل ہے وہ انلوک ہوگا اور چار ٹوکن پہ ہمارے فشٹ کی سکن انلوک ہو جائے گی تو بھائی لوگ ابھی ایک 20 ٹائیمنٹ کا اسپن مارتے ہیں زیادہ لالس نہیں کرتے ہیں تو بھائی لوگ ابھی کچھ نہیں ملا پھر سے دیکھتے ہیں گئیس ہماری قسمت کیسی رہتی ہے پہلے گولڈ رویل میں اسپن مارتے ہیں اس کے بعد گئیس جاتے ہیں اپنے جو ہے یہاں پہ گولڈ رویل پہ پہلے سیدھا پورا 10 اسپن مار لیتے ہیں اس کے بعد اب پھر سے اسپن مارتے ہیں کیا پتا بھائی لوگ ہمارا جو لکھ ہے وہ بڑھ جائے اور میں جلدی جلدی جو ہمارا ٹوکن مل جائے تو ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے ٹرک ورک کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے پھر سے لوٹ جاتے ہیں پیس ڈائمنڈ کا اسپن مارا اور یہاں پہ ملہب گن کریڈ پکڑا دیا بھائی آج میرے کو مجھے لگتا ہے پچھلی بار تو ملہب رولا رولا کے پاگل کر دیا اس پر پتا نہیں گئیس میرے کو کتنا رولائیں گے دیتے بھی ہے یا نہیں دیتے ہیں بھائی لوگ ابھی تک ملہب میرے کے کافی زیادہ جو ڈائمنڈ ویسٹ ہو چکے اور نائنٹی ڈائمنڈ اسپن والا جو چوتیاں میرے کو بول رہا تھا اسے دیکھ کے بہت گصہ آرہا ہے یہاں دیکھ بھائی نائنٹی نائن ڈائمنڈ کا اسپن مار رہا ہوں میرے کو نہیں مل رہا ہے سارے ٹرک اپلائی کر رہا ہوں بھائی لوگ جو میرے کو آتی ہے بھائی پھر بھی بھائی لوگ میرا نہیں مل رہا ہے میرے پورا ڈائمنڈ کا پوپٹ بننے والا ہے اور میرے کو رات کے بارہ بجے گرینہ والے رولا رہے ہیں بھائی واغوان ان کا بھلا کبھی نہیں کرے گا جو میرے کو اتنی رات کو بارہ بجے رولا رہے ہیں اور نائنٹی نائنٹی ڈائمنڈ کا اسپن مارے جا رہا ہوں پھر بھی کچھ نہیں ملا تو ابھی یہاں پہ گائس میں ایک ٹرک آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کیا کر رہا ہے اگر آپ کو سچ میں چاہیے اور آپ پہ ملپ بہت زیادہ ہے یہ ایسے ٹوکن پڑے ہو گئے جیسے ویپن رویل باؤچر ڈائمنڈ رویل باؤچر تو آپ کو کیا کرنا سیم چیز ہے اس کا ہی سپن مارنا جیسے فرینگمنٹ ہے تو فرینگمنٹ کا مارو اور بھائی لوگ یہاں پہ دیکھ لو بھائی سب ہمارے ٹرک ورک کر گئی بھائی میرے کو ایک مل گیا تو ابھی پھر سے کیا کرتے ہیں تین ویپن رویل باؤچر کا مارتے ہیں کیا پتہ ہمارا ٹرک ورک کرے تو بھائی ابھی نہیں دیا پورا لوٹ لیا تو ایک بار پھر سے ٹرائے کرتے ہیں ایسی چیز کیا ہے بھائی جو ہمارے سیم ہے سیم ایک جیسی ہو تو اس پہ ہم اسپن ماریں گے تو کیا پتہ ہمارا جو لکھ ہے وہ بڑھ جائے تو یہاں پہ تین ایک ایک بوکس میرے کو دیکھ رہے ہیں اس کو مارتے ہیں تو بھائی لوگ دیکھتے ہیں ملتے ہیں نہیں ملتا تو بھائی لوگ ہمارا مشن فیلڈ ہوا ہم کو نہیں ملا ابھی دیکھتے گا اس کوئی نئی ٹرک دوسری ٹرک ہم کو دیکھنے کو ملی تو سیم تو ہم پہ دوسرے بھی ایک ایک گریٹ ہیں مارتے ہیں اسپن تو بھائی نہیں ملا ملک لکھ کافی جیدہ بکواس میرا ہونے والا ہے کیونکہ زیادہ ٹپ اپ نہیں کرنا چاہے زیادہ ٹپ اپ کروگے تو میری طرح آپ کا لکھ ہو جائے گا اور کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا تو بھائی لوگ ایکسپیرینس کارڈ ہم نے والیٹ میں بھیج دیا ہے تو ابھی اس کا مارتے ہیں جو کی ملک ایک جیسے سامان ہے اوہ بھائی لکھ ملک کافی اچھا رہا لیکن وہ پھسل گیا ہمارے ہاتھوں سے تو بھائی لوگ ابھی ہم پھر سے ان فریگمنٹ کا مارتے ہیں تین جو ہے گرن کریٹ ہیں ان کا ماریں گے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا سینڈ رہتا نہیں ملے گا بھائی صاحب کیا ہی ملک آج میرے کو رات بارہ بجے ہی رولا کے رہیں گے بھائی یار گرنہ والو نائن صاحب مت کرو میرے ساتھ اتنا نائن صاحب ہی نہیں اوہ بھائی صاحب ملک مل گیا بھائی دیکھ رہے گرے ہو لونڈو ملک دیکھو میرے کو فریگمنٹ سے ہی ملا بھائی دو ٹوکن میرے کو فریگمنٹ سے ہی ملے ملک کی ڈائیمنڈ کا سینڈ مارنا ہے بھائی میرے کو کچھ ملا یعنی صرف فریگمنٹ سے ہی ٹوکن مل رہے ہیں ملک جو یہاں پہ میرے کو مل رہے کے نا یہ بیک پیک والے آئیٹم وقت انہی سے میرا ملک لگ رہا ہے میرے کو میرے کو کیا کرنا پڑے گا اب انہی سے سینڈ مارنا پڑے گا تب ہی جا کے بھائی لوگ مجھے لگتا ہے کہ میرا جو ہے ٹوکن مل پائے گا دینا بھائی لوگ اور یہ ویڈیو کو جزا جزا اپنے دوستوں تک سیئر جرور کر دینا تاکہ جو روپے میرے جو بھی ملک کی جتنے بھی ڈائیمنڈ میرے اس ایونٹ پر لگے ہیں سارے ڈائیمنڈ رکاور ہو جائے اور جتنے پیسے میرے برباد ہوئے ہیں وہ پیسے میرے کھاتے میں واپس آ جائے گا کہ جتنا زیادہ آپ ویڈیو کو سیئر کرو گے میری تھوڑے بہت اس سے انکم ہو جائے گی کم چار سا روپے تو بن جانا چاہے گا اس آج کے اس ویڈیو میں تو پہلے آپ لوگ سوچھ رہے کہ کیسے ویڈیو میں اتنے روپے بنیں گے تو بھائی لوگ آپ کو کیا کرنا ہے بس ویڈیو کو سیئر کرنا اپنے بھائی کی ہیلپ کرنا ہے گریب کا بھلا ہو جائے گا تو یار ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور جادہ جادہ ایک اچھے سی کمنٹ جرور کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے گائز ابھی ہمارا اتنا بیکار لکھ ہو رہا ہے کہ ہم کو کچھ نہیں مل رہا ابھی کیا کرتے ہیں تین ایکسپیرینس کارڈ ہے بھائی لوگ یہ کافی ریئر چیز ہے تو ان کا ایسپن مارتے ہیں اور ہم کو جو پھر سے ٹھگ دیا ہے ہمارے تین ایکسپیرینس کارڈ جو ہم کو بولڈ ملک کی وولڈ میں ڈال دینے چھئے تھے رات کو کچھ بھی بھگوان تیرا بھلا نہیں کرے گا کبھی نہیں کرے گا سالے گرینہ والوں تم کو جو ہے نرب کی نرب کی سیڈیاں دیکھنے پڑے گی جو اس کا جو ہے جس نے ایک گیم بنائے جس نے اسکرپٹس پر لگائی کہ آرین بھائی کو لوٹنا ہے لوٹنا ہے تو بھائی اس کے گھر میں کبھی بھلا نہ ہو بھائی اس کے گھر میں جو ہے دس روپے کا ایک روپے بنے ایک کروڑ کا دو جیرو روپے بنے بھیکاری بن جائے ساڑک پہ جا کے بھیک بھانگنی پڑے اس کو جو میرے کو اتنی اچھی ستے تھگ رہا ہے اگر یہ ایک ٹوکان ابھی کس پر میں نہیں دیں گے تو مجھے سچ میں لگتا ہے یہ بھگوان گرینہ والوں کا ایدم بھلا نہ ہو تو بھائی لوگ گرینہ والوں کو کبھی بھلا نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے گائس ہم کو بری طرح لوٹ دیا ہے بھائی اور تمہارے بھائی گیم کے پچھے اتنا پاگل ہو رکھا ہے کہ آپ پہ اتنے ڈائیمنڈ ویسٹ کر رہا ہے تو بھائی لوگ آپ اس ایونٹ میں بلکل بھی ڈائیمنڈ ویسٹ مت کرنا میں ویسٹ کر رہا ہوں کیونکہ بھائی لوگ میرے کو اس سے ارن بھی ہوگا کیونکہ میں ویسٹ کروں گا تو بھی ویڈیو کی تھوڑ گائس میرے جو روپ ہیں کسی نہ کسی روپ سے میرے پہ واپس آ جائیں گے لیکن آپ لوگ اس پہ ڈائیمنڈ ویسٹ مت کرنا کیونکہ جیسے میں ویسٹ کر رہا ہوں مجھ کو دیکھیں گائس آپ لوگ اس پہ ڈائیمنڈ ویسٹ بلکل بھی مت کرنا کیونکہ اگر میں ویسٹ کر رہا ہوں تو میرے کو اس سے کچھ بینیفٹ ہوگا کہ ہاں بھائی اسی لئے بینیفٹ کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کا کوئی ویڈیفٹ نہیں ہے کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہے تو آپ اس پہ ویسٹ مت کرو کیونکہ بھائی لوگ جب تک اگر آپ یوٹیوب پہ ملکہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تھوڑا اچھے کاسے سبسکرائبر کی ویسٹ کر لو اچھا کاسا پیسہ ارن کرو اس کے بعد اس میں ڈائیمنڈ ویسٹ کرو ملکہ اپنے پیسے ویسٹ کرو کیونکہ پہلے میرے کو بھی دیکھنا جادہ میں ٹپ اپ نہیں کیا کرتا حالانکہ گیو آوے کیا میں نے ٹپ اپ نہیں کرتا تھا ابھی میں ارن کرتا ہوں ابھی اس میں سے تھوڑا کماتا ہوں تو اس میں لگاتا ہوں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا مجھے دیکھ کے بلکل بھی اس میں ڈائیمنڈ ویسٹ مت کرنا میں تو آپ کو ملکہ کی 99% آپ کو بلکل بھی اس میں اگر آپ کے پاس تھوڑے سے بھی ڈائیمنڈ ہے اس ایونٹ پہ تو بلکل بھی ملکہ کی ویسٹ نہیں کرنا آپ لٹ جاؤ گے یہ دماغ کا ایک وہ ہوتا ہمارا اٹریکشن ہوتا گیم کے پڑتی اور ہم لٹ جاتے دیکھ سکتے جیسے کہ تمہارا بھائی بھی لٹ رہا ہے تو بھائی لوگ کیا ہی بولے گرینہ والوں کو دل سے تو بہت بددعہ لگ رہی بھائی لوگ آپ بھی اپنی دو چار بددعہ گرینہ والوں کو دے دینا تاکہ گرینہ والوں کا بھلا کبھی نہ ہو بھائی کیونکہ میرے کو پتہ ہے میرے جتنے بھی ڈائیمٹ آپ کو دکھ رہے نہ بھی ایک بھی ٹوکن میرے کو نہیں ملے گا ایک بھی ٹوکن اس کے علاوہ میرے کو نہیں ملے گا کیونکہ رات کو بارہ بجے کون کسی کے لٹ تھا بڑی آس کے ساتھ بارہ بجے کا ویٹ کر رہا تھا چلو اپنے سبسکرائبر لوگوں کے لئے نکال کے دکھاؤں گا تاکہ ان کو بھی اچھا لگی کہ ہاں آرن بھائی ہم کو نکال کے دکھایا لیکن جب گرینہ والے دیں گے نیتو سالے یار من تو کر رہا اتنا گالی دو گرینہ والوں کو کیا کرو لیکن دل سے بہت گالی نکل رہی گرینہ والوں کے لئے ایسا میں سوچا کہ میں ابھی گرینہ والوں کے لئے دل سے برا لگتا گرینہ والوں دے دو بہنس کی آنکھ بہنس کی تمہاری بہنس گالی دینے کا بن کر رہا یار جب آن پہ سال جاتی بھائی لوگ میں آپ جس کو گالی پسند نہیں تو بھائی لوگ میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ اس پر ڈائیمنڈ بلکل بھی ویسٹ نہ کریں دیکھ سکتا ہے میرے ڈائیمنڈ میں تین یا پہ میرے یہ ملے ٹوکن تو بھائی تین ٹوکن ڈائیمنڈ آپ سمجھ سکتے ہو تو بھائی لوگ میں آپ لوگوں کو ریکممنڈ کروں گا بلکل ہاتھ جوڑ کرتا ہوں اس ایونٹ پہ ایک ڈائیمنڈ ویسٹ نہ کریں اور آج کس ویڈیو میں گیووووے اگر آپ کو ڈائیمنڈ ویسٹ کرنے تو مارے گیوووے پارٹسپیٹ کرنا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ایک